عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا ہے آٹھ فروری کو قومی اسمبلی کی 256 اور صبائی اسمبلیوں کی 593 نشستوں پر مقابلہ ہونے جا رہا ہے 12 کروڑ 85,85,760 ووٹر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گے الیکشن کمیشن کی مطابق قومی اسمبلی کی 256 جنرل نشستوں کے لیے 5,120 امیدوار میدان میں ہیں مرد امیدواروں کی تعداد 4,807 اور خواتین امیدواروں کی تعداد 312 ہے دو خاجہ سرابی قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر مقابلہ کر رہے ہیں پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 جبکہ صبائی اسمبلی کی 297 جنرل نشستیں ہیں سندھ میں قومی اسمبلی کی 61 صبائی اسمبلی کی 130 نشستیں ہیں خیبر پختونخواہ میں قومی اسمبلی کی 45 صبائی اسمبلی کی 115 نشستیں ہیں جبکہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی سولہ اور صبح اسمبلی کی کیاون نشستیں ہوں گی اسلامباد سے قومی اسمبلی کی تین نشستیں ہیں خواتین کی مقصود نشستوں کی تعداد ساٹھ ہیں دس نشستیں اقلیتوں کی ہوں گی نئے حلقہ بندیوں میں سابقہ فاتح کی نشستیں بارہ سے کم ہو کر چھے کر دی گئیں گے الیکشن کمیشن کے علامی کے مطابق ملک میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد بارہ کروڑ پچیاسی لاکھ پچیاسی ہزار سات سو ساٹھ ہیں مجموعی طور پر مرد ووٹرز کی تعداد چھے کروڑ بانوے لاکھ تریسٹھ ہزار سات سو چار ہیں جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد پانچ کروڑ تیرانوے لاکھ بائیس ہزار چپن ہیں مرد ووٹرز کا تناسب تریپن اشاریہ آٹھ سات فیصد جبکہ خواتین ووٹرز کی نمائندگی چھالیس اشاریہ ایک تین فیصد ہیں اسلام آباد میں ووٹرز کے کل تعداد دس لاکھ تریسی ہزار انتیس ہیں